اور اللہ اور پھر ہوا کر کے اس کو دور کر دیا وہ وہ عذاب دردناک ہے میں غفور الرحیم ہوں فرق پتا چلا اوہلو جاؤں گے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پہلے سے نہ پتا ہو پتا ہے نا صرف ذوق صرف ذوق کی کمی تو میں نے کوئی ایسا دوچیدہ قائدہ نہیں بیان کیا کوئی ایسا گہرا کوئی قائدہ صرف ناہب کا نہیں بیان کیا وہی قوائد جو آپ نے پڑے ہوئے ہیں کہ دیتو ناہب تک یہ سارے قوائد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں عربی کا ذوق یہ ضروری ہے تاکہ قرآن کا حسن تمہارے سامنے آئے اگر حسن کلام سامنے نہ ہو تو دل میں لطافت نہیں پیدا ہوتا دل میں سوز و گداس نہیں پیدا ہوتا کوئی فقہ لکھتے لکھتے خوشک ہو جاتے ہیں دل بھی خوشک ہو جاتے ہیں حضرت حانم نے لکھا ہے جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان میں سختی پیدا ہو جاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں لگتے ہیں ان میں نرمی پیدا ہو جاتے ہیں توفت العلماء جو ایک کتاب ہے اس میں کہ قرآن کا اسلوب سوز و گداس ہے محبت ہے لطف ہے عنایت ہے ترغیب ہے ترہیب ہے تو قرآن سے عربی کلام سے اتنی مناسبت پیدا کرو امام شعبی فرمایا کرتے تھے شعبی 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 کہ مجھے شعر تھوڑے آتے ہیں لیکن اتنے ضرور آتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ سارا دن بیان کرتا رہوں تو دوسری باری نہیں آئے گی اس شعر تیس دن تو میں چوبیس گھنٹے ہر شعر نیا سناؤں گا مجھے اشار تھوڑے آتے ہیں عزت امہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو تیس ہزار اشعار یاد تیس ہزار یہ کلام سے مناسبت پیدا کرتے ہیں عمر بن الشریف فرماتے ہیں کہ میرے والد شریف رضی اللہ تعالیٰ نوں سے اللہ کے نبی نے فرمای تمہیں کچھ امیع کے شعر آتے ہیں کہا جی آتے ہیں کہ سناو تو میں ایک سنیا کہی اور سنیا کہا میں دوسرا سنیا کہا ہاں تو میں دوسرا سنیا کہا ہاں تو میں چوتھا سنیا کہا ہاں سو شعر ایک مجلس میں سنیں تو ہمارے مدارس میں عربی ہوتی ہے وہ پتھان کی اردو والی جماعت کڑا ہو گیا امیر گلاتی ہے بس اتنی کو عربی ہوتی ایک پتھان دلی گیا اور وہ جو بڑے نازک مزاج بزرگ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید ہو تو ایک دن اب تھوڑی بہت اردو سیکھیا تو ایک دن انہوں نے فرمایا خان صاحب وہ سراہی اٹھا کے لاؤ وہ خان صاحب اٹھے تو حضرت کو یہ در ہوا کہ یہ سراہی توڑ نہ دے تو دلی کی زبان میں سراہی کے پینجے کو پیٹ کہتے تھے اس اس دور میں پیٹ کہتے تھے تو انہوں نے پیسے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا تو پتھان نے ایک آس سے سراہی اٹھائی ایک آس سے اپنا پیٹ پکڑ لیا صبح ہماری عربی بھی اتنی کو ہے مناسبت پیدا کرو مجھے متنبی ساری یاد تھی اب تو بھول گئے ساری یاد تھی یا لائمی کف الملام عن اللذی اضناه طول سقامه وشقائه یا سجر وطیر عضل العواذ لحول قلب التائه وهو الاحبت منه فی سودائه یوسکا پیلا قصید القلب آلم یا عدول بگائه و احق منکا بجفنه و بمائه فو من احب لا اعصینک فی الہوا قصما بهی و بحسنه و بہائه و قی الامیر و هوالعیون فئنه ما لا يزول ببعثه و سخائه یستعصر البتر الکمی بنظرت و یحول بین فعاله و عزائه یہ دو چار اشار اس میں سے یاد ہیں لیکن وہ جو تیس پین تیس سال پہلے یاد کیے تھے اس کے بعد کبھی دوبارہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں لیکن اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا تو قرآن محبت کا پیغام محبت ہے پیغام عشق ہے تقشعر کام پٹتے ہیں رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن سنا جاتا ہے پڑا جاتا ہے تو رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کیوں رومتے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن عشق ہے قرآن محبت ہے تو اتنا ضرور ذوق ہونا چاہیئے کہ ہم اللہ کے کلام سے مذہب کھا سکتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ہو پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سورہ الحاقہ نوافل میں تلاوت فرما رہے ہیں اور عمر پردے کے پیچھے چھپے سننے الحاقتم الحاقہ وما ادراکم الحاقہ چذبت سمود وعادم بالقارعہ اما سمود فا اہلقو بالطاغیہ واما عادم فا اہلقو بریح سرسر عاقیہ فا اخو بصورت انداز تو حضرت عمر کے مو سے نکلا ما اشعرہ ہوئے 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 کتنا بڑا شعرہ ہے اب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں آرہیں 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 اور عمر رضی اللہ عنہ کہ موسیٰ نکلا پردے کے پیچھے ما اشعرہ ہو وہ بہت بڑا شعرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شعر قلو لما تؤمنون تو یہ شعر نہیں ہے مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ کلام رسول ہے یہ قول شعر نہیں ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم خوشحل کرتے ہیں لگے ما اسحرہ ہے کتنا بڑا جادو گر ہے میرے دل کی آواز کو اتنی دور سے سن لیا کہ اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ تَاہِنِ یہ جادو گربی نہیں ہے تلی لمَّا تذکرون تمہاری سمجھ میں بات نہیں آرہی اگر تو عمر کو جو پہلا تیر لگا نو یہاں لگا اسلام تو یہ کیا پوڑ رہی تھی فاطمہ کا تُو ناپا کہا ناہا کہا سمجھ نہا لیتا ہوں سناو دیکھو یہ لکھا طاحا ما انزلن عليك القرآن لتشقى إلا تذکر لمن يخشى تانزولا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراب وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة وهل أتاك حدوث موسى ابرأ نارا فقال لأهله الكثير إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبص أو أجد على النار هدى فلما أتاها موضي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس الطوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا تب لا إله إلا أنا پر پہنچو تو قرآن حاصل جھوٹ گئے اور ایسے کامپنے لگے تھر تھر کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو یہ انسانی کلام نہیں ہے تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہمیں زیادہ جہد کی ضرورت تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے ایک اللہ ووق نصیب فرمائے تو یہ قرآن بڑھتے ہوئے حدیث بڑھتے ہوئے اس کی حلاوت تو ہے اس کی مطحش تو محسوس إِذَا تُلْيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِمَانًا قرآن کی آیات سنکر ایمان بر رہا ہو اتنا تو ہونا چاہیے تو جو کرے گا اللہ دے دیکھ فَسْتَ بِمَا تُعْمَرْ وَآَعَرَضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ یہ ایک آیت اتری ہے ایک بدل ابو عبید یہ آیت پڑھ رہا ہے ایک بدل قریب سے گزر رہا ہے وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہے اور یہ وہاں پڑھ رہا ہے اور یہ وہاں یوں گزر رہا ہے اس کے کان میں آیت پڑھ رہا ہے ایمان ہے نہیں ہے عرب کلام جانتا ہے تو ابو عبید نے کہا کیا کر رہے ہو کہلنے کہا جو جو تُو نے پڑھا میں اس کو سجدہ کر رہا ہے تو انسانی کلام نہیں ہے اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے جو کہا گیا ہے کھل کے کہو اس میں کیا خوبصورتی جو کہا گیا ہے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کھل کے کہو تو اس میں کوئی تمہارا دل ہلے ہے تو اس کا سارا حسن کس میں ہے ترجمہ میں نہیں اصل کلام میں مثلوں میں مثالیں سامنے پیش کر رہا ہوں اچھا اب اس کے اندر میں کیا خوبصورتی ہے صداعہ صداعہ یہ مادہ صداعہ اس کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا فرق فصدع بعمرک لم تصبك صدابت ولقد صدقت وكنت قبل امین ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دین لولو الملامت او حضار مصبت لولجتن سمحم بیداتا مبینہ یہ اس حصدہ کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا صداعہ کسے کہتے ہیں شیشہ توڑنے کو صداعہ کہتے ہیں شیشہ توڑنے کیسا رہا بھی کہتے ہیں کوئی منع نہیں ہے لیکن یہ صداعہ کا لفظ صرف شیشہ کے ٹوٹنے کیلئے استعمال ہوتا ہے وہ کس ہو جیسے صداعہ اس توڑنے کو کہتے ہیں تو جو بعد میں جڑ نہ سکے صداعہ پھٹنا پھوڑ دینا پھوڑ دینا جب تمہیں درد ہوتا ہے نا سر میں توڑی ہے کیونکہ تو میرا سر پھٹ رہا ہے میں تو چالیس سال سے سردرد کا مریض ہوں تمہارے پیٹ میں درد ہو کبھی کہتے ہیں میرا ساتھ میرا پیٹ پھٹ رہا ہے کہتے ہیں میرے پیٹ میں مرود اٹھ رہا ہے اور جب سر میں درد ہو تم کہتے ہیں میرا سر پھٹ رہا ہے میرا تو ہر چوتھے دیں پھوڑ دا پھوڑ دا میں انتہ بڑا پتا ہے صداعہ پھٹ جانا پھوڑ دینا اور صداعہ اس پھوڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے یہ صفت صرف شیشہ میں ہے کہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر جڑ نہیں سکتا ساری دنیا کی جو دھاتیں ہیں اس میں صرف شیشہ ایک ایسی دھات ہے اگر یہ ٹوٹیں تو پھر یہ جڑ نہیں سکتا اس لئے دل کو بھی شیشہ سے تشبیح دی گئی ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے ابھی نہیں جڑتا ہے ایک بڑی اوکھی جنش ہے یہ بھی تو صداعہ صداعہ ایسا توڑنا کہ جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے اور یہ صرف شیشہ ہے صداعہ زجاج گلاس توڑ دیا کیا صداعہ زجاج بچھلی کہے اب فسدا بما تو مر میرے حبیب میرے عمر کے ساتھ کفر پہ ایسی ضرب لگا کہ پھر یہ قیامت تک جڑ نہ سکے یہ آپس میں جڑ نہ سکے یہ پارا پارا ہو جائے یہ وہ حسن تھا جس نے بدل کو ٹھوٹ زمین پہ گرائے تو اب پہلے اور عام میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے جس آیت کے بارے میں کیوں میں جو کہا ہے کھل کے کہو یہ میں نے پہلے بتا دی اب میں نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بتا دی تو اب اور بعد میں کوئی فرق محسوس ہوا کی نہیں ہوا ہے ایک اللہ نور نصیف فرمائے ایک اللہ ذوخِ قلم نصیف فرمائے جو دل کے طوروں کو چھیڑ دے اور سارا وجود سرشار ہو جائے اور روم اٹھے روم اٹھے روم اٹھے روم روم میں اللہ کی محبت اترے اور گوٹی گوٹی پھڑ کے تو اس کلام میں یہ طاقت ہے ہمیں یہ وہاں تک پہنچا سکتا ہے ابا بکر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما متاعا ان امرت وان نهيت وججل ما بعینك من غشاها ويهديك الطريق اذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويکسوك الجمال اذا عريت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من اردت وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص انده كفا شددت فلو قد ضدت من حلوه تعم لآخر تتعلم واجتهدت ولا الهاك عنه عني فرود ولا خضر بزينتها فتنتا ولم ملك عنه هوا متاع ولا دنيا بزخر فيها كلفتا ايه ابو اسحاك الباريق قسيدا ہے اپنے بیٹے کو نصیت خرمائی ہے کہ بیٹا علم صحیت ہے اس کے فائدے بڑے ہیں ساروستان فبائد بتائیں ہیں کہ تجھے وہ کچھ ملے گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں مل سکتے ایک تو یہ آپ کے لئے خاص طور پر بات ہے اگر دوسری بات وہ آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی سارے مجمع کے لئے ہے سارے قرآن اور حدیث تخلصہ میں نے دو حدیثوں میں پایا ممکن ہے غلط ہو چونکہ یہ میری اپنی سوچ ہے اس لئے میں پیچھے سے کوئی بات ملے تو وہ تکر مضبوط ہوتی ہے لیکن خود کوئی سوچ آئے تو وہ تذبذب ہوتا ہے بتنیم ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو بارال خلاصے کے طور پر سارے 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 دس لاکھ حدیثوں کا خلاصہ دو حدیث ہیں بنی الاسلام والا خمسن اور انما بعفت لأتمیم مکارم الاخلاق ان دو حدیثوں میں میرے نبی نے دین کی ابتداء بتائی ہے اور دین کی انتہا بتائی ہے کہ یہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے اور یہ مکمل کہاں سے ہوتا ہے یہ دو حدیثیں ہیں اب اس کی تفصیل میں چلتے جاؤ چلتے جاؤ ابو دعود رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے چھلاکہ حدیث کو جمع کیا پھر اس میں سے اڑھالیس سو کا اپنی کتاب میں جمع کیا پھر اس میں سے چار کو میں نے بطور خلاصہ کے جمع کیا انما الامال بالنیات یہ تو مضبوط بات ہے کہ بہت بڑے آدمی کی ہے اور یہ لمبی حدیث ہے یہ چار حدیثیں شیلاک حدیثوں کا خلاصہ ہیں ایسے یہ میں ان دو حدیثوں میں دیکھتا ہوں ایک حدیث اقتدابت آتی ہے ایک انتہا بتاتی ہے بنی الاسلام علی خمسیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں تو بنیاد آگئے اور جب بنیاد بنتی ہے تو پھر اوپر گھر بھی بنتا ہے کہ صرف بنیاد کو گھر کرتے ہیں کوئی بنیادیں بنیادیں بھر کہے گا اے میرا گھرے جی تو کوئی کہے گا یہ جناب تھوڑا گھرے مرون دیکھتے ہو تو بنیادیں بھر ہی ہیں تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ایک نماز ایک زکاة ایک روزہ اور ایک حج شہادت لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پانچ چیزیں یہ دین کی بنیاد ہیں کلمہ چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز پانچ وقت فرض ہے روزہ تیس دن فرض ہے سال میں زکاة پیسے والے پر سال میں ایک دفعہ فرض ہے حج مالدار پہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اوپر گھر اتنا مضبوط بنے گا تو یہ میرے آپ کی سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیادیں ٹھیک تھا اچھی طرح کانکریٹ سے بھریں لوہا ڈالیں سریعہ ڈالیں تاکہ وہ اوپر جو امارت کھڑی ہو تو آلہ کھڑی ہو خشت اول اگر ٹیڑی ہو گئی تو پھر تاف ہو رہیا جو دیوار ہے وہ ٹیڑی چلتی ہے تو پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان نماز زکاة روزہ اور حج ایمان میں اتنا درجہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا آجائے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے سر جھکانا آجائے اور اللہ کی حرام کردہ چیز ان سے بچے اور اللہ کے رسول کی روکو ہی چیز ان سے بچے تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پڑ گئے ہیں ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عبادت میں نماز ہے نماز نماز اللہ تعالی ہم سے ایسی چاہتا ہے اقم السلاة لذکری مرد عورت عالم متعلم متعلم معلمہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آجائے نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آجائے ذکر ذکر عربی زبان میں یاد کو کہتے ہیں یاد جس کا اتدائی درجہ زبان ہے سبحان اللہ اور آخری درجہ دل ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مشکول ہو بیٹھے بیٹھے جب دھر یاد آتا ہے مسافر کو تو وہ دل میں ایک قیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے چبر جی چبر جی چبر جی تو ذکر اصل دل کا کام ہے زبان اس کا اتدائی درجہ اقم سلاة لذکری میرے بندے نماز ایسے پڑھ کہ میں تمہیں یاد آجوں میری یاد والی نماز اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ کہ میرے نبی جب نماز میں آیا کرنا تو فارغ ہو کہہ کر فارغ اس کو کہتے ہیں فارغ ہونا چند قطر جو تھے نا وہ بھی نکل گیا جب میں نے ایسے کیا تھا تو کچھ قطرے باقی دیا جب یوں کر دیا گلاس الٹا کر دیا تو دیکھو اس میں کوئی ایک قطرہ باقی نہیں رہا اس کو کہتے ہیں فارغ کسی چیز کو بلکل خالی کر دینا کسی چیز کو بلکل خالی کر دینا اس کا نام ہے فارغ جب تعلوت نے دیکھا جعلوت کا لشکر لاکھوں میں اور یہ رہ گا تین سو تیرہ تو پھر تعلوت نے کہا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا یہ نہیں کہا رَبَّنَا صَبِّرْنَا یا اللہ ہمیں صبر دے تیرے خزانوں میں جتنا صبر انا سارا ساڑھ اٹھے پاؤ ان گزارنی ہونا آج ساڑھا سارا ساڑھ ساڑھ اٹھے لِلَّا کر خزانہ اپنا ساڑھ اٹھے آج اَفْرِغْ عَلَيْنَا یا اللہ مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے سارا صبر ساڑھ اٹھے ساڑھ تاؤں کوئی سی لڑزے گئنے نہیں ترسی نس جامنے فرا فیضہ فرخت اے میرے حبیب جب تُو میرے پاس آیا کرنا تو تیرا دل یوں فارغ ہو اس میں تبلیغ کا غم بھی لے کے متا اور اس میں انسانوں کی ہدایت کا فکر بھی لے کر متا بس اب تُو اور میں ہونے چاہیے جب تُو میرے پاس ہوتے ہو گیا کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ مومن خان مومن کا شعر ہے تو غالب نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کہا مومن خان سے کہ یہ ایک شعر میرے نام کر دے اور میرا سارا دیوان میں تے اپنے نام کر دے میں اپنا سارا دیوان تیرے نام کر دے ایک شعر یہ میرے نام کر دے جب تُو میرے پاس ہوتے ہو گیا کوئی دوسرا نہیں ہوتا اقم السلاة اللہ بکر من تُو شدم من تُو کیا من تُو شدم من جا شدم تُو تن شدی تو کسنا گوئی ادباد عظیم من دیگرم تُو دیگری آئی بس تُو بند یہ نماز اللہ ہم سے چاہتا ہے ابن القیم رحمت اللہ اللہ نے لکھا ہے نمازی پانچ طرح کے ہوتی ایک وہ ہے جو کبھی پڑتا ہے کبھی شوڑ دیتا ہے یہ تو دوزف میں جائے ایک وہ ہے جو تب غفلت کی نمازت کے اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے جیسے باہر وہ ایسے ہوتا ہے اس کی ڈانٹ اپٹ ہوگی جیسے ہم لوگ ہیں ایک وہ جو پڑتا ہے کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے اس کی معافی ہو جائے درگزر ہو جائے ایک وہ ہے جب وہ پڑتا ہے تو بس وہ اللہ کا وجاتہ ہے یہ وہ نماز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اقم السلاة لذکر اور ایک وہ ہے جو نبیوں کی نماز ہے جعلت فرط عینی فی السلاة میری آنکھوں پی ٹھنڈک نماز یہ نماز کہتا ہے جی کیسے بنے تو بڑا مشکل کام ہے مشکل تو ہے لیکن کرو گے تو آسان ہو جگہ تین کام کر رہے یہ نماز اللہ دے دے گا تین کام جاز ہے نہیں تین کام نظر کے حفاظت کرے نظر غلط نہ جائے زبان کی حفاظت کرے زبان پہ غیبت اور تنقید اور تحقیر اور تذلیل کہ بول نہ آئے اور موہ میں حرام لکمہ نہ جائے اور کان کے حفاظت کرے کسی کی برائی نفسوں نے کسی کی کمی نفسوں نے چند دن میں اس کی نماز میں طاقت پیدا ہو جائے جو یہ کر لے چار مہنے میں اپنی نماز میں بہتری محسوس کرے زبان پہ پہرہ رکھو غیبت سے بچاؤ اپنے آپ یہ نیکوں کا عام مرض ہے تبلیغ والے علم والے مدرسوں والے خانقوں والے اب ان کو شیطان آ کر کہے گا زنا کرو یا انہیں آ کر کہے گا شراب پیو باگلہ جو یہ سودا دو اس کو پتہ میں نے کون سا سودا کس کو بیچنا ہے وہ تمہیں غیبت کا سودا بیچے گا اور بے خطا تمہیں گاک بنائے تین چار نوجوان میرے ساتھ تھے ایک سفر میں تو میں ان سے مذاکر کرتا رہا بھائی غیبت نہیں کر نطیبت نہیں تو تین دن کے بعد انہیں نیت کی کہ اچھا جن شاء اللہ ہم غیبت نہیں کریں گے تین دن تک نیت ہی نہیں میں ان سے کروا سکتا پھر جب انہیں نیت کر لینا تو ان میں سے ایک کہنے لگا مولی صاحب جب غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں گے پھر ہم باتیں کیا کریں گے کیا بولیں گے پھر تو زبان پہ پھرہ بٹھا دو اس سے غیبت کے سوا اس سے خیر کے سوا کچھ نہ نکلی ہاں سے مذاق کا بول منع نہیں ہے غیبت تحقیر تدلیل یہ منع ہے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کے عیب نہ سنو نماز خوبصورت ہو جائے بنیال اسلام وعلیٰ خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں اپنی نماز کو خوبصورت بناو اپنے ایمان کو بے داف بناو یہ تو ہر وقت کا کام ہے زکاة حج مالداروں پر ہے روزہ سائل میں ایک دفعہ تیس دن کے لیے آتا ہے اس میں کس کی بھی صفات اپنی جگہ پر مطلوب ہیں ابھی اختصار کے ساتھ میں نے صرف دو چیزوں کا بتایا یہ بنیاد ہے یہ میری بھی ضرورت ہے اور تاجر کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے مرد کی بھی ضرورت ہے بنیاد کے پڑ جانے کا نام گھر نہیں ہے اس وقت جتنی مدارس کی محنت ہو رہی ہے جتنی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے جتنے خانقاؤں کی محنت ہو رہی ہے اس سے عبادات تو بنی ہیں ابھی اخلاق نہیں بنی اخلاق دوسری حدیث ہے اس کے ساتھ جوڑے یہ میں نے بتایا بنیاد بنیالاسلام علا خمسہ دوسری حدیث سے اس کے ساتھ جوڑو انما بعحت لعتمیم مکارم الاخلاق میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں یہ آ کر پورا دین تمہارا مکمل ہو گیا کہ اچھے اخلاق پر آ کر دین مکمل ہو جاتا ہے اور اچھے اخلاق ایسی عالی شان صفت ہے کہ اگر تم اخلاق میں تیتیس نمبر لو تو اسلام میں تم سو نمبر والے بن جاتے ہیں اخلاق کا پرچہ اتنا اوقع ہے جو اس میں تیتیس نمبر لے لیے تیتیس نمبر تمہارے کتنے نمبر ہوتے ہیں پاس کتنے تھے آپ کو یہاں مدرسے ہیں جو تیتیس میں پاس ہوتا ہے اس کو آپ شابش نہیں لیتے ہیں پلٹا اس کو ڈانتا ہے بے وکوف تو انہیں مر کے پاس ہوا ہے جو ستر اسی نوے تک جاتا ہے وہ شابش لیتا ہے تیتیس نمبر والا خود بھی چھکتا پھرتا ہے یہ تھوڑے کہتا میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا یہ تھوڑے کہتا قدبہ یار مر مر آ کے ہو ہی گئے آئیں ہو ہی گئے آئیں تو اسے کوئی فخر نہیں ہوتا کہ میں پاس ہو گیا اسلام میں سو نمبر والا بن جاتا ہے چونکہ ابھی امتحان کا نتیجہ تھا تو اس کی مثال دے کے بتا رہا ہوں اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے اچھے اخلاق کا اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ کوئی عورت کسی عورت کو کوئی مرد کسی مرد کو کوئی کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچائے یہ اخلاق میں تیتیس نمبر ہیں تیتیس نمبر میرے بات دائی سمجھ میں آ رہی تیتیس نمبر لینے والا اسلام میں کہاں گیا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے افضل المؤمنین ایمانا سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان والا وہ ہے جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایل ایمان افول یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہے اخلاق میں کتنے نمبر والا تیتیس اور اسلام میں کتنے نمبر پائے سو سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جب تیتیس نمبر پہ سو نمبر مل گئے تو اگر اخلاق میں ایک آدمی آگے چلا جائے کوئی عورت کوئی مرد اپنے اخلاق امدہ بنا لے تو پھر اسے کہاں جانا چاہیے یہاں تو ویسے ہی پہنچانا بڑا سکھ کپڑے لات گالی کرنی شروع کر تو بڑی پہنچیو سرکار سوڑے ملتان میرا ذلہ ملتان ایک بابا بیٹھون دائی ننگ دھڑنگ بکھن بڑی پہنچیو سرکار یہ جہاں واستی یہ جہاں سرکارہ ہوندی ان کے حضرت عمر نے فرمایا لوگو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کسی کو تحجد میں روتا دیکھ کر کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی میں تمہیں بتاؤں کامل آدمی کون ہے کامل انسان وہ ہے جو آمانت کو ادا کرے اور کسی مسلمان کو زبان و رخاستے تکلیف نہ پہنچائے یہ کامل درجہ کا مسلمان ہے اور اگر اس کے اخلاق ہی آلی ہو جائیں تو اللہ کا نبی کا فرمان ہے اس کے اور نبی میں نبوت کا فرق رہ جاتا ہے آلی اخلاق کیا ہیں تسل من قطعک وتعف من حرمک وتعفع من دلمک تین چیزوں کا نام آلی اخلاق ہے جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے اس سے عطا کرو جو ذات کی کرے اس سے معاف کرو یہ آلی اخلاق ہیں یہاں پہنچنا ہے تو تب جا کر دین مکمل ہوگا ہمارا مزاد بن جاتا ہے مناظرے والا کے جواب دینا ہی دینا ہے مولوی یہاں باشت کے چپنا شبت یہ مثال مشہور ہے کہ نہیں کہ چپ نہیں رہنا بولنا ہے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ذر ابا ذر الا انبعک بعملین خفیف معونسہما عازی من اجرہما والذی نفسی بیدہی لم یاکت تقلانو بمثلہما ابو ذر دو کام بتاؤں کرنے میں آسان عجر میں بے شمار اور ازاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کامت کے دن جنات و انسان ایسا عمل اللہ کو پیش نہ کر سکیں گے کہ بھلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو آپ نے کہا چھپ رہنا اور اچھے اخلاق چھپ رہنا بھی عمل ہے چھپ رہنا بھی عمل ہے اور اچھے اخلاق جات ح worksheet دنیاوی حلقوں میں نا عبادت ہے نا اخلاق دینی حلقوں میں مدار سن یا بھی عابدت تو بنی ہے ابحلقت نہیں بنی ابھی زبان پہ قابو نہیں ابھی درگزر کرنے کا سلقہ نہیں ابھی غیبت سے بچنے کی طاقت نہیں ابھی حکارت بھری نظروں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے اور میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں زمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اور میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے تحجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے اور اخلاق میں سب سے بڑا کردار زبان ادا کرتا ہے سب سے بڑا کردار زبان کا ہے ایک بول دلوں کو جوڑ دیتا ہے ایک بول دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے میٹھا بول ایک کتاب لکھئے عبدالفتہ ابو غدہ رحمت اللہ علیہ الرسول المعلم یہ معلمات اور علماء کو بڑھنی چاہئے اس میں یہ اپنے مضمون میں اور کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری اس مضمون میں جو انہوں نے کلم اٹھایا ہے انہوں نے بڑے نادر نادر آنامین پر عبدالفتہ حمد اللہ علیہ نے کلم اٹھائے ہیں وہ کتاب پڑھنے کی ہے کہ کس طرح میرے نبی نے تربیت فرمائے کس طرح میرے نبی نے اتنی خونخار اور اتنے مرنے مارنے والے مزاج کے لوگوں کو کیسے عالی اخلاق پر پہنچاتے ہیں کیا عجب انقلاب ہے کہ جو قوم اخبار العرب ایک کتاب ہے چار جلدوں اس میں پڑھو عربوں کے واقعات مارنے مرنے کے عجب عجب واقعات لکھتے ہوئے ایسی قوم میں صرف دس سو اٹھارہ آدمی کا نقصان کر کے سب کو غلام بنائے دو سو انسٹھ مسلمان شہید ہوئے ہیں اور سات سو انسٹھ کافر قتل ہوئے ہیں اور اتنی بڑی قوم زیر ہو گئی جن کے لئے مر دینا مر جانا کوئی مسئلہ نہیں دس سو اٹھارہ ٹوٹل قتل ہے آپ کی غزوات اور آپ کی جنگ صحابہ کی جنگیں آپ کی جنگیں ان سب کا مجموعہ دس سو اٹھارہ پہلی جنگ عظیم میں پچھتر لاکھ آدمی قتل ہوا اور دوسری جنگ عظیم میں کوئی ایک کروڑ پینتیس لاکھ آدمی قتل ہوا اور آخر میں تباہی کے سوا نتیجہ کچھ نہ تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ العرب میں انخلاب لائے ٹوٹل دس سو اٹھارہ آدمی کے نقصان کے ساتھ جس میں دو سو انسٹھ مسلمان شہید ہوئے ہیں سات سو انسٹھ کفار قتل ہو جنگ خندق میں کتنی تقلیف ہے ازاغت الابصار وبلغت الحلوب الحناجر و تظنون باللہ الدنون اس جنگ کے بعد مکہ میں قہت آیا تو اللہ کے نبی نے تین سو دینار بہت بڑی رقم ابو سفیان کو بھیجی کہ مکہ والوں کے لئے غلہ خرید کے تقسیم کرو تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی نے کہا میں قربان جاؤں محمد پہ ہم اس کے قتل کے پیچھے پھر رہے ہیں وہ ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا ان اخلاق نے ان کو مسخر کر دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت سے لوگوں کو دل سے منظور نہیں چھ لیکن ان کے اخلاق نے اور ان کے حلم نے لوگوں کو ان کے سامنے چھکا دی اور دلوں کے اندر ان کی محبت اتر دی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضر معاویہ کی زمین آپس میں ایک جگہ اکٹھی تھی تو حضر معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے جیسے ہوتا ہے وہ زمین کو ٹھیک کرتے ہوئے کچھ آگے چلے گیا حضر عبداللہ کی زمین میں آگا تو عبداللہ بن زبیر عوام الناس میں سے ہیں عوام الناس میں سے ہیں ویسے خواست ہیں دین کے لئے حاصل ایک ان اس وقت حکومت کے لئے تو یزید کو بلوایا کہا یہ خط پڑھو انہوں نے خط پڑھا کہا اس کا کیا جواب دوں تو یزید نے کہا ایک دستہ فوج کا بھیجو جو اسے زنجیروں میں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کرے کیا کہ اسے پدہ چلے کہ امیر المومنین سے کیسے گفتگو کی جاتے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ میں اس سے بہتر جواب ہوں تو انہیں ان کو خط لکھا عربی زبان کا دوسر ہے کہ متقلم اپنا نام جو کاتب ہوتا ہے اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور مکتوب علیہ کا نام بعد میں لکھتا ہے من طارق جمیل علیہ محمد وستمان یہ ہے طریقہ اور جب عدب اور احترام پیش نظر ہوتے پھر اس کو الٹا کر دی جاتا ہے جب صحابہ اللہ کا نبی کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے الہ رسول اللہ من خالد بن ولید الہ رسول اللہ من خالد بن ولید کیوں لکھا کرتے تھے اللہ کا رسول کے نام خالد بن ولید کی طرف سے تو حضرت معاوی رضا نے لکھا الہ بن حواری رسول اللہ من معاویت بن ابی سفیان ان کا نام نہیں لکھا عبداللہ بن زبیرل کہ لکھا حواری رسول کے بیٹے کے نام معاوی بن ابی سفیان کی طرف سے یہ خط ہے آپ کا خط ملا مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کے معاملے کو معلوم کرنے کے بعد میں نے اس کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ اس جگہ پر میری جتنی زمین اور جتنی میری جیداد اور جتنے میرے غلام ہیں سب آپ کو حدیعہ اس کے بعد کی کوئی تکلیف ہو تو مجھے ضرور یاد فرمائیں حبداللہ بن زبیر میں جب خط پڑا تو کہنے گے یہی تو تیری صفت ہے جس سے تُو سردار بن گیا یہی تو تیری صفت ہے جس سے تُو سردار بن گیا تو میرے عزیزو حلم بھی سیکھو اخلاق بھی سیکھو احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرمائے تابعی میں سے بہت بڑے تابعی نو فرمائے ہم نے حلم سیکھا جیسے ایمان سیکھا ہم نے اخلاق کو سیکھا وہ اپنے حلم میں مشہور تھا تو اچھے اخلاق پہ جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے جس کی تین بات درگزر کرنا ماف کرنا میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ مضمون میں زندگی پر نہ سمجھ سکتا مجھے واللہ یہ سارا اس شخص کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اخلاق سیکھنے چاہیے ورنہ کبھی اپنی کمی یہ محسوس ہی نہیں کی پہلی دفعہ سفر کر کے پتا چلا کہ میں بد اخلاق اور مجھے اخلاق سیکھنے ہیں انیس سو چھاسی میں پہلا میرا ان کے ساتھ سفر ہوا تھا اس کے بعد مجھے انیس سو اکتر میں تین چلی لے گئے اور انیس سو چھاسی تیرا برس یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بد اخلاق اس بندے کو دیکھنے کے بعد پتا چلا جو ہو یہ تو بہت خلا ہے اپنے آپ کو مکمل سمجھا ہوا تھا اگر وہ شخص کس رفاقت نصیب نہ ہوتی تو یہ مضمون میری سمجھ میں کبھی نہ آتا یہ پڑھنے سے نہیں آتا ہے یہ بڑا اوکھا مضمون ہے جب تک کسی کو دیکھو نہیں ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ صوبت سے آتا ہے جس کو شیخ صادی نے اشارہ کریں جلے خوشبوے در حمام روزے رسیدہ دست محبوبے برستم بدستم بدو گفتم کے مشکے یا عبیرے کیس بوے جلے آویزتو مستم مگفتا من جلے ناچی زبودم ولیکن مجدت باگل نشستم جمال ہم نشیدر من اثر کرد وغرنا من ہما خاکم کے حسن یہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتا مجھے کتابیں حفظ تھی ہیں اللہ کے فضل سے تو اب بعد میں بھول گئیں جب میں پڑھانے میں لگائی نہیں میرے نصیب میں پڑھانا نہیں تھا اللہ نے تبلیغ مقدر کی تھی مجھے اس پر قناعت ہے اللہ کے فضل سے تو میں تو کتابوں کا حافظ تھا یہ درسی کتابیں منطق جیسی فضول چیز مجھے یارت سوائے کتبی کتبی نہ پڑھانا نہیں سمجھیں نہ پڑھانا نہیں سمجھیں پتہ نہیں ہے کہ انہی صاحبت ورنہ سلم حفظ شرعہ تعذیب حفظ اس کے نیچے اور پتہ مرقات اور عیسیٰ غو جی یہ ساری یارت تو کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ بد اخلاق نہیں اس آدمی کو دیکھنے کے بعد پتہ جلے کہ اخلاق ٹھیک نہیں دیں اور انہیں سیکھنا ہے اور یہ سیکھنی کی چیز ہے تو ہمارے دینی حلقوں میں عبادت ہے اللہ کا فضل ہے اخلاق کوئی نہیں افراد ہیں مجموع کوئی نہیں افراد تو اللہ کا فضل سے پوری امت میں ہر جگہ رہیں گے ہیں اور آتے رہیں مجموع کوئی نہیں تو میں بتا یہ رہا میں نے مولا سے میری شکاعتیں آن طور پر لگتی رہتی تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا تو اس پر مولا نے کہا لگ بندے اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیا کرتا ہے اللہ تو اس پر میں آپ کو ایک واقع سنا سا ہوں تین سو سترہ ہجری کی ایک عالم ہے ان کا نام ہے احمد بن مہدی بن رستم رستم سے پتہ چلتا ہے عجمی ہوں گے عرب نہیں ہوں گے رستم عرب نہیں نام رکھتا ہے اس کو تین سو سترہ میں ان کا انتقال ہے اور ابن کثیر نے ان کو البدائی والنہائی میں جگہ دیا ہے البدائی میں جس کو جگہ ملی ہے وہ چھوٹا آدمی ہے تو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے انہوں نے طلب علم میں تین لاکھ درہم خرچ کی طلب علم تین لاکھ تو ابن کثیر نے ان کے علم کے فضائل بیان نہیں کی جس وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ عجب وجہ ہے جس وجہ سے احمد بن مہدی بن رستم البدائی میں جگہ پا سکا ہے وہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک لڑکی آئی یہ بڑھاپے میں ایک لڑکی آگئی محلے کی کہ حضرت میں حاملہ ہوں گناہ سے میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے تو میری عزت بچا دی ان کا بیٹی تو گھر بیٹھ جاتے دیروں پر کوئی آنچ نہ آئے گی تو انہیں اعلان کر دیا ہمارا فلان سے نکاح ہے وہ بڑھاپے میں کوئی جو سولہ سترہ سال کی لڑکی سے شادی کرے تو کیا آخیل اس کو کتنا کوئی سنا پڑے گا دیگر والے ہی نے اے بڑھے وارے کی تو انہیں شوق چڑھے آئے بھائی یہ باتیں ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتی ایسا بات پرانے ساتھ اوہ بچارے ان کی بیوی مر گئی ان کو شادی کا صرف یہ کوئی خدمت کرنے کے لیے کوئی صفیت داڑی تو وہ چلے گئے رشتے کے لیے تو وہ جو لڑکی مانگے لگے ہاں بھئے کون ہے رشتہ لینا انہوں نے کہا جی آہ بزرگ کہتے ہیں انہوں شرم نہیں ہم بھی تو رشتہ لینا انہوں نے ساری اپنی عزت دعو پہ لگا اور اپنی پکڑی اچھال اور ہر تانہ اور تیر سہ گئے اس بچی کی عزت بچانے کی بچہ فیدہ ہوا انہیں سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور بیٹھ کے آنے والوں کی مبارک وصول اور پھر کہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ کیسی شادی ہے جاتا تو ہے نہیں ان کے اس کے گھر تو پھر یہ اعلان کیا کہ ہوا یہ ہماری طلاق ہو گئی ہم نے طلاق دے دی اتنے خوبصورت کری کہ اس بچی کی عزت کو سنبھالا کہ میں ہزار سال کے بعد اس کا قصہ سنا رہوں آپ دو سال بعد وہ بچہ مر گیا اس کا دو دینار وظیفہ مقرر کیا مہانہ بہت بڑا وظیفہ دو دینار دو سال بعد وہ بچہ مر گیا وہ بچی آئی اور چوبیس دینار آ کر ان کے حوالے کر دی کہ حضرت آپ نے میری عزت بچاہ لی میرے لیے یہی بہت کافی تھا یہ پیسہ آپ کی امانت ہے آپ واپس لیں ان کا بیٹی میں نے تجھے حدیعہ کیے اب یہ میں واپس نہیں لوں گا اللہ تعالیٰ تیرا گھر آباد کرے تو اس کو لے جا اس قصے پر البدائیہ میں احمد بن مہدی بن رستم کو جگہ میلی ہے کہ اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لے چلو اگر اتنے بڑے اخلاق تھا کم نہیں پہنچتے تو اتنا تو ہو جائے کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آگاری نہ ہو تغیبت نہ ہو شغلی نہ ہو پگڑی نہ اُش لے ایب نہ اُشہ لے جائیں اس پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے تحجد پر ذکر پر قلاوت پر علم پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے تولیغ پر تصنیف پر تعلیف پر علم دین مکمل نہیں ہوتا ہے دین اچھے اخلاق پر جا کے مکمل ہوتا ہے اِنَّمَا بُعِفْقِ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بنیہ اُتَمِّمَا یا رسول اللہ مَتْدِين ایک سائل پوچھتا ہے آپ نے کہا حسن الاخلاق اچھے اخلاق کا نام دین ہے ایک سائل تھا یا رسول اللہ ایل ایمان افضل اسے بہترین ایمان کیا ہے آپ کہتے ہیں حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام تو میرے 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 بھائیو میرے عزیزو طلبہ بھی ہیں علماء بھی ہیں طالبات بھی ہیں معلومات بھی ہیں دوسرے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں یہ زبان کے زہر سے بچو اوروں کو بھی بچاؤ خود بھی بچو یہ جب دنگ مارتی ہے نا تو آدمی قبر میں بھی تڑپتا رہتا میرے نبی پر طائف والوں نے پتھر برسائے اور خود آپ نے کہا ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی کہا طائف جب طائف والے آئے جب طائف والے آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا مسجد میں خیمے لگوا ہے صبح شام کھانا ساتھ شرکت جو سب کچھ ہوا ہی پتھر کے زخم بھول گئے تھے اور جب آپ مکہ پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو دو قریشی آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے راستے میں ملے حضرت عباس پہلے عبداللہ بن عباس ان کا خاندان کا بس تم آخری مہاجر تمہارے بعد حجرت ختم دو اور دو اور خاندان کے کون عبداللہ بن عبی امیہ خوفی زاد خوفی زاد عبداللہ بن عبی امیہ خوفی کے بیٹے اور کون اور کون ابو سفیان بن حارت تایا کے بیٹے ایک ابو سفیان وہ حرب بلی یا ابو سفیان آپ کے خاندان کہیں یہ دونوں آئے اور آ کر خیمے پر اندر پیغام بھیجا کے اجازت چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے مکہ میں کہا تھا تو چڑ جا آسمان پر سیوڑی لگا کے اور اللہ سے پرچہ لے کر آج اس پر مہر لگی ہوئی ہو چار فرشتے تیرے ساتھ آ کر گواہی دیں تو بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا یہ وہ ہے جس نے مجھے یہ کہا تھا اور ابو سفیان وہ ہے جو میری برائی میں اشعار کہا کرتا تھا تائف کے پتھر بھول گئے اور زبان کے تیر نہیں بھولے آگے عضویت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ نے تاریخ میں دو جگہ وہ کردار ادا کیا ہے تو قربان جائیں ان کی فہم فراست دانائی ایک خدیبیہ پر اور ایک یہاں اگر عمی سلمہ کہتی واقعی بڑے بتمیز ہیں تو تو گئے تھے یہ جو بزرگوں کے خادم ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں یہ عام طور پر الٹی خبریں سنانے والے ہوتے ہیں خیر کی کوئی خبر نہیں سناتے عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کہ یہ دو واقع عشب ہیں تاریخ ایک خدیبیہ کے مقام پر جب آپ نے کہا سر منڑاؤ جانور قربان کرو تو کوئی بھی نہیں اٹھا فابندہ را کر کہنے کے عشبات ہے میں کہتا ہوں وہ مانتی نہیں ہیں تو اگر عمی سلمہ کہتی بڑے بتمیز ہیں تو سارے ہلاک ہو جاتے ہیں تو عمی سلمہ نے فوراں وقالت کیا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کے جان نفار ان پر صدمہ اتنا ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا کرنا کیا آپ باہر نکل کے سر منڑائیں جانور زبا کریں وہ خود ہی کر لیں گے فاب نے کہا ہاں ٹھیک ہے جا کے سر منڑائے آپ جانور زبا کیا صحابہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایک بول نے سارا تقدر بشاشت میں تبدیل کر دیا یہاں بھی یہ ہوا عمی سلمہ کی تھی ہاں وہی تو گستاخ آگئے دفع کرو ان کو تو گئے تھے جہنم میں کہا رسول اللہ ایک آپ کے چھتا کا بیٹا ایک آپ کی کھوکی کا بیٹا آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو معاف کرنے والے ہیں یہ تو آپ کا خون ہے آپ کیوں ان سے در گزر نہیں فرماتے اتنی منت کی کہ اللہ تعالیٰ کہنے میں نے فرمایا اچھا انہیں اندر آنے دو ان کی سفارش پر ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور ان کا اسلام قبول کیا اور ان سے بیعات لے زبان کا زخم نبی کے اندر بھی اتنا گہرہ کھاؤ کر دیتا ہے تو عوام کا رونا کیا میں تو دینی حلقوں کی بات کر رہو مدرسوں والے تبلیغ والے خانکاہوں والے نہ زبان پہ قابل ہے نہ دل کے جذبات پہ قابل ایک مہینہ جو تحمت لگی رہی حضرت امہ آئیشہ پر اور وحی نہیں آئی کیوں نہیں آئی بتانا تھا کہ زبان کتنی طاقتور چیز ہے یہ جب منفی چلتی ہے تو کتنی آگ لگ جاتی ورنہ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے بکواس کی تھی عبداللہ بن حبید مرحسی کے غضوستہ جب آپسی ہو رہی تو اس پر اس نے بات کی اسی وقت اللہ قرآن ہوتار کر یہ بکواس کر رہا اس کو مر و کھوڑے قرآن خاموش وحی خاموش اللہ پاک نے جبریل کو رکا ہوا اور نیچے آگ لگ رہی آگ لگ رہی آگ لگ امہ آئیشہ پر تحمت لگ دے اور اتنی بڑی تحمت لگی کہ زمین آسمان لرز اٹھے اور اتنی بڑی تحمت لگی کہ اللہ کے نبی پریشان ہو اور اس آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہو اوہے ہوئے ہوئے کیا آب تھی جو بڑک تھی اللہ کے نبی میں سارا کے ساتھ کیا ہوں سنوہ دیر ہو رہی آخر اللہ کے نبی ممبر پر آئے ایک بات اور سنا جب حضرت آئیشہ کو پتہ جالا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو وہ بھر آئیں گئیں انسی باہر حاجت کے لئے بھر آئیں کہنے مجھے تو تشاپ بھول گیا چھڑ گیا اوپر تو میں نے آ کر امہ رومان اپنی ماں سے پوچھا یہ میرے بارے میں کیا کہا گیا رہا ہے وہاں کہا ہاں بیٹی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا رسول کو پتہ ہے کہا ان کو بھی پتہ ہے کہ میری چیخ نہیں کی اور میں گری بے ہوش ہو کے تو اوپر اوپکر بیٹھے قرآن پڑھ رہے انہیں میری چیخ سنی تو نیچے آئے کہا کیا ہوا تو امہ رومان نے کہا پتہ چل گیا ہے اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے تو اوپکر میں صرف ایک جملہ کہا سبحان اللہ یہ کام تو کبھی ہم نے کفر میں نہ کیا ہے اسلام لانے کے بعد کرسے ہوں اور ایک مہینے میں صبر صدیق پہ قربان جاؤں ایک دفعہ بھی جا کہا کہا کہ نبی زینی کا میری بیٹی کی بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ان کا موں بند کروں زبان کی لغزش کتنی آگ لگاتی ہے اور مولیوں کو کام بولنا ہی ہوتا ہے اگر ناب تول کے نہ بولے تو آگ بھی بھڑک سکتی ہے اور گلشن میں بہار بھی آسکتی ہے انسامہ کو بلائے جا رہا ہے تو عائشہ کے بارے میں کہا کہتا علی کو بلائے جا رہا ہے تو عائشہ کے بارے میں کہتا آپ کی باندی کو بلائے جا رہا ہے بریرہ کو تو کیا کہتی ہے عائشہ کے بارے میں پھر آپ ممبر پر آئے میں قربان جاؤں نبی کے حوصلے پر زبان سے کبھی ممبر پر اپنے نام لے کے کسی کو نہ اچھالہ نہ رسوا کیا کہ لوگوں میں کیا کہوں کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں پر بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا وہ نہ سب کو پتا تھا یہ بیٹھ عبداللہ بن عبی اسی کا کارنامہ ہے تو سعید بن ماز کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بتائیں بتائیں اگر میرے عوث میں سے میں اس کمبقت کو ابھی قتل کرتا ہوں اگر خضرج میں سے ہے تو اب بتائیں ہم اس پر چڑھائی کرتے ہیں ادھر سے سعید بن عبادہ کھڑے ہو گئے کہا تو جھوٹ کر رہا ہے تجھے پتا ہے کہ وہ عوث میں سے نہیں ہے اس لئے تو یہ کہہ رہا ہے اگر عوث میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا تو پیچھے عصد بن زرارہ کھڑے ہو گئے کہا ساتھ تو بھی منافق ہے جو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے یہ اللہ کے نبی کے سامنے آگ پھڑتی پیچھے زبان کا بول ہے دونوں طرف سے تلواریں نکلنے کو ہیں اور گتھوں گتھا ہونے کو ہیں تو اب نیچے اترے ان کو بھی تھکا دیا ان کو بھی تھکا دیا ان کو بھی چھپ کر آیا ان کو بھی چھپ کر آیا مسجد الرسول میں نبی کے سامنے ہوا ہے اور یہ اس ناغن کا زہر ہے پھر آپ گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ ابو بکر اور امہ رومان بیٹھے تھے اور امہ عائشہ لیٹوی رو رہی تھی تین دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا اور ایک انساری عورت آکے وہ بھی بیٹوی رو رہی تھی تو آپ نے آ کر کہا عائشہ ان کنتی قد تارستی زنبا فستغفر اللہ کیسے ترجمہ کرے ہے عائشہ اگر اس سے قصور ہوئے تو معافی مانگ لے اللہ معاف کر دے گا اس حد تک تاثر قائم ہو گیا اور اگر تُو پاک ہے تو اللہ تیری پاکی بیان کرے گا تو عائشہ کتے میرے آنسوں خوش ہو گئے میں اٹھتے بیٹھ گئے میں نے اپنے باپ سے کہاپ باپ میری باپ کا جواب تھا تو وہ بکر کانپ گئے کہا بیٹو میں کیسے جواب ہوں میں نے اپنی ماں سے کہا تو بول میری گواہی دے کہا میں کیسے گواہی دوں تو پھر کہنے گے میں نے پھر خود کہا سچ کہوں تو مانو گے نہیں جھوٹ کہوں تو اپنے آپ پہ او الزام لگاؤں میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا کہنے لگی مجھے غم میں نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا نام بھول گیا میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا بس میرا صبر ہے میں اللہ کو اپنا شقوہ سنت کہ ابھی میری یہ بات مکمل ہوئی تھی کہ اقدام اللہ کے نبی پر وحی اتر گئے تو میں نے دیکھا اپنے باپ اور ماں کو ان کا رنگ پیلا پڑ گیا لگتا تھا بس ابھی جان نکل جائے ابھی مر جائیں گے ابھی مر جائیں گے کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو قصہ اس کے پیچھے حقیقت کیا سوائے میرے اور مجھے پتا تھا میں مطمئن تھی لیکن میرے ماں باپ مرنے کے قریب ہو گئے تھے جب تک وحی اتر رہی تھی میرے ماں باپ کی حالت دیکھنی جاتی تھی جب وحی ختم ہوئی تو اللہ کا نبی نے آنکھیں کھول کر مسکر آ کر فرمایا عائشہ اب شریف فقط جا اللہ بے برائے تکی عائشہ تجھو مبارک ہو اللہ تیرے لئے خود گواہ بن کے آگا یوسف الاسلام پہ تحمت لگی تو شہد شاہد من اہلها تو ایک بچے نے گواہی دی جب اما عائشہ پہ تحمت لگی تو اللہ نے خود گواہی اِنَّ الَّنِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَعْتَحْسَبُوْهُ شَرْدًا لَكُمْ بَلُوْهُ وَخَيْرٌ لَكُمْ کچھ شودہ آیات اللہ تعالی نے اتاری اس واقعہ پر یہ بتانی کے لئے کہ یہ زبان کتنی زہریلی چیز ہے تو یہ طلبہ میں مرض عام ہے اچھال ناقیبہ تنکیر استادوں کو نہیں شود ان کی حیبت کرتے عواموں یا خواسوں یہ زہر ہے جو پھیلہ ہوا ہے یہ آگ ہے جو سلگر انہیں ہڑیوں میں دھوان بھر دیا گھروں کے گھر اجڑ گئے اسے گھبان کے غلط بولتی وجہ سے تو دین شروع ہوتا ہے بندگی سے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر جیسے تم ضربہ یذرب و ضربن سیکھتے تو اسے اخلاق سیکھو جیسے طہارت کے مسائل سیکھتے ہو اور جیسے تحریر تقریر سیکھتے ہو اول دوم سوم کے اعلان سنتے ہو ایسی اللہ بھی اول دوم سوم کے اعلان کرنے والا ہے وہاں یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ اتنے نمبر لے لیا ہے تو اول آگیا اول آگیا تو عبادت بھی بنے اور اخلاق بھی بنے چلو بس میری بات بھی مکمل تو میں بس اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا اللہ نے بھی کہا بس کرو بجلی چلی گئی ہے میرا عزیزو عبادت بھی بناو نماز کو خوبصورت بناو اور اخلاق بناو میٹھا بول ہو درگزر ہو عزت دینا سیکھو اللہ تمہیں عزت دے جھکنا سیکھو اللہ تمہیں اٹھائے کرو تو سارے بھائی اس کے نیت کرو ارادے کرو اور یہ تبلیغ میں وقت لگاؤ جس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں جس سے آدمی اللہ کے دروار میں معظم اور محترم اور معزز بنتا ہے وہاں تو صفات کا سکھا چلتا ہے چیزیں تو دھری رہ جاتے ہیں بس انت اہله فسل على محمد کما انت اہله وفل بنا ما انت اہله انت اہل التقوى واہل المقفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقینا ضاب النار یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینك یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على عطاعتك اللهم حبب الينا الانمان وزینه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا من الراشدين اللهم انا نسألق علما نافعا ورسقا وانواسعا والشفاء من كل دا اللهم انا نسألق ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب اللهم انا نسألك خير ما اسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر نستعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم آہ کے کچھ بات وحدت دی دسا قدر نہ میرا بھائی اے دریاں اگے دا وگے دا جسے دا لانگ نہ کائی اے دریاں اگے دا وگے دا جسے دا لانگ نہ کائی بلے شاہ بلے شاہ بلے شاہ دے کافی سن کے تُٹ دا کفر اندر دا وحدت دے دریاں دے اندر اے دا لانگ نہ کار کے وگے دا لانگ نہ کائی دا لانگ نہ کائی جنہ ایک گھٹ پر کے پیتا وحدت دے مدلالوں علم کلام نہ یادنے رہے دے گزرے کالم کالوں علم کلام نہ یادنے رہے دے گزرے کالم کالوں آپوں آپ ریای سے گھرے بچے کوئی شریک نہ دو جا آپ پیٹھا کر نام درائے آپ پیٹھا کر نام درائے آئے آپ کریں دا پو جا آپ پی حاکم مہرے آپ پٹواری کون بٹے را کیڑا باشا کیڑا میر شکاری کون بٹے را کیڑا باشا کیڑا میر شکاری بادشاہ نو تختوں سٹے نا کرن غریب نہ مانے تاج گری بادے سر رکھن وا محبوب سے آنے تاج گری بادے سر رکھن وا محبوب سے آنے آپ پہ لٹن آپ پہ مارن آپ پہ زیبا کر دیں آپ نوازن مہرم کریں تاج سرے تے در کے آپ پہ پہ آڑن آپ پہ سیوال آپ پہ سیوال آپ پہلا بجامل آپ جاڑن شہر دلان دے آپ پہلا بجامل آپ پہلا بجامل آپ پہلا بجامل آپ پہلا بجامل شہر دلان دے آپ پہ فیر وساون آپ دکھاون دکھیے تائیں آپ کا رن غم خاری آپ حبیب طبیب دلا دے دارو دین ازاری